اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن حجیب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے والے دیکھ ہی صورت بنا رہا ہے کوئی اس چیلنج کو آج تک ایڈریس نہیں کر سکتا اس میں فجنے نکالنے کی تو کوششیں کی گئیں اور ہی داتی رہیں گے پیامات تک لیکن کوئی ایسا کلام ہر محبوب سے صرف یہ نہیں کہ زبان و بیان سے کوئی اچھوٹا محض اچھوٹا پیغام ہے یا اچھوٹا انداز ہے جیسے نہ صرف کوئی نہیں لکھ سکتا یا نظر کوئی نہیں لکھ سکتا صرف شاید کوئی مجبور ہو گیا ہے یا لکھنے والے مجبور ہو گیا ہے یہ سب چیزیں اس نے بیان اپنی جگہ اس کا اس نے تنبیوں مپنی جگہ جس میں جو کچھ باتیں بیان کی گئے وہ تبدیل دیں اسے وہ کہاں سے لائے گا ہے جس طرح کی یہ رسال یہ کتاب بناتی ہے اور بنا چکی ہے ایک تو نہیں لاکھوں کی تعداد اور جس نے اس دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیا زندگی کے ہر گوشے تبدیلیاں پیدا کرتی انسان بدل گیا معاشرہ بدل گیا سب مجھ بدل گیا کوئی ایسا خلاف نخما سے لاسکتا ہے اس وقت بھی یہ چیلنج تھا کہ اگر تمہیں شک بولو جس جیسے کوئی ایک صورت بنا دو تو کسی نے کوشش کی اور وہ اس طرح کی شائع کرنے کی دکھ بندیاں کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن جہاں میں کوئی بات کرتا ہوں اس طرح کی وہ ساپ نظر آتا اور سننے والا ہی کہتے تھا کہ نہیں یہ کوئی شاید علامت نہیں بات ہوا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو محض شاید کچھ ہے اس میں بحض قافیہ اور ردیم اور زیروں کو کوئی لیشہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہی چیز ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہیں اور انسان کے خردار کو تبدیل کرنے کی جو فرمایا کہ اپنے سارے نواؤں کو بڑھا لیں آج بھی سواری دنیا کی انسان کو چہلے کے اور اس وقت ساڑھے چودہ سو سال پہلے اگر فن میں انسان کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خدای سے بھی کوئی آگے بھی چیز سمجھتا ہے وہی سارے جماع ہو جائے کہیں بیٹھ کر جماع ہو جائے اور اس طرح کی کوئی چیز دے کے آ جائے یہی اکشارت بڑھ جائے اپنے سارے نواؤں کو بڑھا لیں ایک اکار پر چھوڑ کر واقعی جس جس کی چاہو بند دے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقینات تب ہی نہیں کر سکتے ہو تو دروس آپ سے اس کا ایتر بنے گئے انسان و پتہ جو ہوئیہ ہی گئی ہے کن کریب ہم کے لئے یہی چلس ہے جو آج بھی موجود ہے اور یہ نتاب موکار موکار کر پہلے ہیں کہ یہ انسانوں کی جو موجودہ زندگی ہیں اس نبیر پر اس کلے عرض پر یہ کوئی ایسی زندگی نہیں ہے جو تمہیں ختم نہ ہونے والی ہے ایک آدمی جو تھوڑی سی جستجوب کرتا ہے ذا غور فرمائے گا ایک آدمی آج ہاں جو تھوڑی سی جستجوب کرتا ہے وہ بہت تھوڑے دس سال کے عرصے ہیں اور فکر اور علم حاصل کرنے کے دس سے بارہ سال کے عرصے میں اس نتیجے پر پہل جاتا ہے یہ کیا cائنات مستقل نہیںsin%. ختم ہونے والی ہیں اور School ادالہ سا اور اور ا brief کر なتا ہے اس قائمات میں تو اس نتیجے پر پہلیں کوئی جاتا ہے کہ ختم ہونے والی ہیں اور یہ بھی نہیں کہ کس لمحے ختم ہو جائے؟ اگلی لمحے ختم ہو جائے؟ یا کچھ اور قدر لمبی قدر کو یہ آج کے حساب ہے جس نے زندگی میں سولہ سال لگا دیئے ہیں علم حاصل کرنے میں پیچھا لگا دیئے ہیں ہر حساب وہ کسی نہ کسی پہلو سے اس بات کو تصویر کرتا ہے اور یہ بات ہے سارے ریپورٹ پر دیکھئے ہم جیسے آخری لوگ بالخصوص وہ لوگ جو اسلام کے نام لےوا ہیں ہم آج کی علم سے کتنے پور ہیں اس بات کو ہم خود اچھی کر جاتے ہیں ہم سوڑھ سالے چودہ سو سال پہلے نام کی ہوئی کتاب اس کا علم جو اصل علم کا بمبہ ہے اس سے کتنا واپستہ ہے اور اس کا علم کتنا حساب ہے اس کو بھی ہم اچھی کر جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم تو صرف اسی دنیا کے حصول میں لگے گناہے جس طرح سے ایک نیس، ایک بکری، ایک گائے، ایک جانور زندگی گزارتا ہے کھاتا، پیتا، سوتا اور انسرے سے جنسی تعلق پیدا کرتا ہے اسی طرح سے ہم بھی یہ ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم نے یہ تجسس ہی کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم کون میں کیوں پیدا ہوئے ہمیں کہاں جانا ہے جس کے پاس جانا ہے ورنہ یہ ہے جو تھوڑا سا بے مورو فکر کرتا ہے زندگی کے معاملے میں وہ اس کائنات کو بے سواد سمجھتا ہے اور تھوڑا سا جب اجتماعی معاملات کی طرف آتا ہے تو وہ خود اس کا دل جبائی دیتا ہے لیکن یہ دل ایسا آنے والا ہے جب سب سب کچھ ہوگی سب سے پکڑ ہوگی وہ پکڑ کرنے والی کو پادر مطلب نہ سکتا ہے تو فرمایا کہاں پھر اس ڈروں اس آگ سے اس سزا سے جو محیقی کے لئے ان کے لئے جو پتھر اور ساتھ میں انسان اور پتھر بڑا زمندست کمپنیشن آپ تب ایک اوسرے یہ معاملات میں جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگی اس کے تو میرے فلا فلا حق مار رکھتے ہیں اور اس سے میں بیار سے بھی کہتا ہوں اس سے میں سمجھ سے بھی کہتا ہوں مانتا ہی تو میں وہ میرے بیٹھ سے بھی اصحاب کا نکل آتا ہے کہ بڑا پتھر دیل انسان یہ اصحاب ہے یہ پتھر اللہ تمہارے پتھر اللہ تمہارے انسان پتھر کا اصحاب سے دیل گیا وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس دماغ رکھتے ہیں دن راہ اس بیدائے کی قوت کو اس گوئیائے کی قوت کو اس دل کی قوت کو ان ہاتھ ماؤں کی قوت کو اور کبھی ایک لمحے میں یہ خیال دیا نہیں یہ کس نے ادا کی اور اس پر کیا شکر ادا کیا جائے وہ پتھر نہیں بہت جائے یاد رکھیں جہنم یاد لوگوں کے لئے ہیں تو پتھر ہو سمجھ گا رہی بات ہوں کہ آپ اس کے معاملات میں جن کو بے سافتا یہ کہا جائے کہ انسان ہی یہ پتھر ہے سمجھ گئی نہیں دیتے کسی بات کو کسی کرم کو کسی لہم کو کسی غزب کو کسی انسانوں کی تاریخ اور اس کے واقعی کو سمجھ گئی نہیں دیتے اور فکری نہیں کرتے کہ کیسے پتھر ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ بات اپنا سمجھانے سمجھانے نہ آنا کیسے نہ آنا ان سے اچھے تو پتھر ہو ان کے اوپر کسی بات کا اثر ہی بھی ہو آپ دیکھئے اللہ ببارک بہت اللہ کس طرح سے اس کتاب نہیں بتاتے نہیں ارشاد ہوا اور اس وقت سے ذرا اس وقت وہ یاد کی تھی جب انسان میں انسان کی تخلیف کا معاملہ ہو رہا ہے ارشاد ہوتا ہے پھر ذرا اس وقت تک تصمر کرو جب تمہارے لہنے فرشتوں سے کہا تھا کہ اے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے ارزدیا یا آپ زمین میں کسی ایسی کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کی اتزام کو بگاہ دے گا اور فوریزیاں کرے گا اللہ 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 ان چیزوں کو دینے میں سے بڑھ جائیں گے اسی چیز پر ساری چیزوں کو لے آئے گی میرا قطب ہمیں اٹھ کے جائے گئے اجازت اخیار ان قطبوں کو ادرہ لکھ جائے چاہے تو میں خانے جائے چاہے تو مسجد جائے چاہے تو کسی کا برا کرنے کے لئے جائے چاہے تو کسی کو بھلا بنچانے کے لئے جائے چاہے کوئی سنوان سے لوگ کے بیوز اور چھولی قطب اپنے لوگوں میں گڑھائی ادرہ لکھنے چاہے تو دوستی اور احبت کے پھول بکھیرتا ہے یہ سب اپیان اللہ تعالی کا دیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ شر اور پسات مہدانہ ہو وہ نہ خیلے یہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ بردہ تو یہ خریفہ ہے یہ نائمہ ہے یہ اپیان سے پوائے تم میں سے ہر ایک رائی ہر ایک رائی جائے ہیں جس کے سن میں کچھ رائی ہے اور ہر ایک سے سوال کیا گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کوئی گورنی جس کے بارے میں تو سوال ہے کہ روانے کے باقی جس کے اتنے بچے ہیں جس کے لوگ کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہیں ہم نباہ میں ساتھ چکنے والے ہم سب کا ہے تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لئے کہا کہ آپ ربی میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں کہ نظام کو بگاڑ دیں جب ہم افتیات رکھتا ہے یہ نظام شخصی جس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ بڑا بڑا سب بڑی تنظیم اس کے اندرے ہیں کیوں تنظیم اس کے اندرے ہیں اس لئے کہ شورج جتنا فرقہ بردار ہیں آپ تنظیم اس کے اندرے ہیں آپ تنظیم اس کے اندرے ہیں کچھ کو مد ایسے کو روŽ still دت سال اللہ ہمجھےئے تہ develops یہ کیوں ہے کس وجہ سے یہ ہے سورج یہ دسپلل کا پاہ بات ہے کس نے پاہ بات کیا ہوئے جات یہ دسپلل کا پاہ بات ہے کس نے پاہ بات کیا ہوئے اگر یہ فابت نہ ہو تو نظام میں بڑا 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 جائے گا یہی فرسطوں نے کہا کہ جس کے پاس افتیار آجائے گا تو وہ تو دڑائیں گرہ جلے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نہیں اللہ ان فرسطوں کے جواب نہیں بلکہ فرسطے مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حمد و صلح کے ساتھ تصدیر اور آپ کے تصدیر تو ہم کل تقدیش تو ہم کل نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرسطوں کے سامنے پیش دیا نام سکھائے سے وڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دل شکل تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دیا اور خصوصیات اور خباز بتا دیا جو کچھ اس کے قساملشت میں لے گا رہے انسان بردگوئی تو کرتا ہے کہ آدم اس کو کھانا لے رجی تو وہ نہ کھانے والی چیز کھا رہے لیکن اگر اس کو خواست مالوں کے تو وہ پھر غلطے نہیں کرتا تو آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کا مطلب آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ پانی ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ پانی کے کیا خواست ہے یہی نام کا معاملہ ہے تو سارے نام سکھا دیا فرمایا میں جانتا ہوں تو دوستوں نہیں جانتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے چیزوں کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے بیس کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے قدروں سے اقضاء بگر دائے گا تو جارا یہ چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے عرص کیا نخص سے بعد کو آپ کی عزاد ہے ہم تو بس اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے حقیقت یہ ہے حقیقت میں سب کچھ جانتے ہیں اور سمجھنے والا آپ کے سبا کوئی نہیں پھر اللہ نے آدم سے کہا میں تمہیں ان چیزوں کے نام بتاؤں جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرمایا پہلے تم سے کہا لگا کہ میں آسمانوں اور سبی کی وہ ساری حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم سے بخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر دیکھتے ہو وہ بھی مجھے مانتے ہیں اور جو کچھ تم چھپا دے ہو اسے بھی نگانتا ہوں پھر جب ہم نے حرشتوں کو حقیقت دیا آدم کیا کہ جھک جاؤں اس سے جھک گئے مگر ابلیس نے اتہار کیا وہ اپنی پڑائی کے کمنٹ پڑ گیا اور لا فرمادوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری دیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بخراعت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں کو شمار ہوگی آخری کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترمیل دے کر ہمارے رکھوں کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں ہم نے حکم دیا دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تمہیں دوسرے کی دسمان ہو اور انہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور بڑی گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم جن کے رب چند کلمات سیدھ کر دوار کی جس کو اس کے رب میں قبول کر دیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رہم فرمانے والا ہے ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرح سے کوئی ہدایت ہمارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی تیرمی کریں گے ان کے میں کسی خوف اور لنچ کا موقع نہ ہوگا اور جو اس کو قبول کرنے سے اتکار کریں گے اور ہماری آیات میں چھپلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے آپ دیکھیں اس سرکزش میں تو آدم علیہ السلام اور مقابل میں ابلیس یہاں میں ہم نے سنی اس میں انتہائی نمائز پر پر صفت آتی ہے آدم علیہ السلام وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اگر کوئی ملکی ہوئی کوئی بھول ہوئی تو اس کو فوراں آدم علیہ السلام میں معافی توبہ تک نہیں معافی بھول اس کے برقس ابلیس نے ایک حکم کی خلاف پرسے کی اللہ بارت اللہ نے اس طرف متوجہ کیا لیکن وہ سرکشی دکھر رہی تو کیا آدم کا جو ہے نمیہ کیا ہے آدم کا نمیہ یہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پاک آدم علیہ السلام سے پاک بھی علیہ السلام کی آدم میں خصوصیت کیا ہے انہیں غلط ہی کرے گا وہ غلط کے اپنے رکھ کے پاس آئے گا کوبہ کرے گا اس کے برقس سہتادی ربیجہ کیا ہے غلط ہی ہو جائے گا دل میں محسوس کر لے گا مان لے گا لیکن ٹڑ جائے لگا نہیں انہیں کہیں دیا تو کہیں دیا من کر دیا ربیجہ کیا ہے ایسے بہت سے انسان جائے گا جو کہیں ہم نے کہیں گیا کہ ہم نے کر دیا تو کر دیا یہ ربیجہ کیا ہے یہ بیسی ربیجہ ہے سہتادی ربیجہ ہے آدمیت یہ ہے کہ غلط ہی ہو جائے نہ بھی ہو جائے اور انپس بھی کر دیا اب جو ہم پانچوے روکو سے پڑھتے جا رہے ہیں آغاز پہنگے میں جہاں ہم پھر بتاتے جاؤں یارہ بج کے دس منٹ میں ہم تک کر دیں گے جتنا بھی ہوتے پڑھیں گے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہونے سے پہلی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں ہم نے آدم اور ابلیس کا ذکرہ پڑھا ہے اور آدم اور اس ابلیس کے بعد ہم نے جب یہ فیصلہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنبے سے نکلوا دیا ان کے جو اس عمل آخری بار شیطان نے ان دونوں کو اس درد کی ترمید دے کر ہمارے پہلے سے ہٹا دیا اور انہیں اس خالد سے نکلوا کا چھوڑا جس میں ہوت گئی تب یعنیوں فرماتیں ہم نے ہوتا دیا کہ ہم تم سب یہاں سے اُتر جاؤ گئی اس ترقیم کو یاد رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھیل دیا تو کہا کہ تم سب یہاں سے اُتر جاؤ ایک خاص وقت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیدھ کر دوبت اس کے بعد بتایا کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اُتر جاؤ جو میری طرف سے کوئی ہدایت ہمارے پاس پہنچے گئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیر بھی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوتا ہے اور جو اس کو قبول کرنے سے اتدار کریں گے اور ہماری آیات کو جھلائیں گے تو آہ ہم جانے والے میں جہاں وہ ہمیشہ رہ گئے تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام جو اللہ اللہ نے اُن کو اولاد کی زمین پر وہ آئے وہ وہاں انہوں نے قیاد کیا وہاں یہ دونوں تو ہمارے با 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 کیا سکتا جنت وردوزاد دونوں دیکھ کر آئے گے اللہ اللہ جو اللہ کی جو سلطنت ہے اس کا پورا مسائد ہے ایک اوپر اور ادافت یہ جیک کر آئے تھے کہ کون سے آمال ایسید کے آئے تھے کون سے آمال سے دلت میں جانا ہے اور کون سے آمال سے کہنم میں جانا ہے لیکن پھر بات جو بچت ہوئے تو ظاہر ہے کہ آپ اچھوں کیا جتنے ہیں تربیت کرتے ہیں تعلیم دیتی ہو اللہ کا بارے بنالہ کے بارے انترک کے بارے بنطاع ہے اچھے آمال کے بارے بنطاع ہے آدم علیہ السلام کی اولاد خود کھلی کھلی آگے بڑی لیکن آدم علیہ السلام وہ بھی کب تک رہتا ہے سب کوئی جانا ہے تو جو لفظن جائے گا سب کوئی چلا جائے گا ایک عرصے تک تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے تو صحیح راستے مر رہی لیکن مہمال انسان میں کر رہتا ہے ادھر ادھر پھٹک رہے کچھ تو آدم علیہ السلام کی نسیتیں بلالیں کچھ بچوں نے کچھ بچوں نے غفلت کا گزار میں دیا باتیں یاد کی لیکن کہنے لگے چلو سو کے گزار میں دیں اچھا اور اچھ نے شرادت سے اس ہدایت میں بدل گئے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت شرادت کی وجہ سے بدل گئے اور کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کوئی جو بلالیں پڑ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نیک بلدوں کو بھیجنا شروع اپنے پاس پیغام رسانی کے لئے اپنے خواست اور ایک عرصے تک ایک پیغمبر آتے رہے لیکن جب دنیا زمین جب اللہ تعالیٰ کی کہہ لے کہ بہت دور تک انسان آدم دولان کو پہل نہیں تو ایک پوری امت کو انسانوں پر ہدایت کو جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مامور ہو گیا وہ جو پہلی بڑی امت پہلی بڑی امت جس نے پوری دنیا کو جس پر اللہ تعالیٰ نے جسے تمام دنیا پر فضیلت قر Berkeley اُسے کہتے ہیں منی اسرائی منی اسرائی العلاب حضرت عصاح اللہ کے پیٹے Programm یعنی حضرت Adobe یعنی عضرت ابرائی عصاع جب ہوتے ہیں اور اُن کی اولاد اُن کے بارہ بیٹے ISO ، اُس سے بارہ قبیلicos یہ یاود communicate اللہ کا اسرائیل تھا تو وہ سب بنی اسرائیل کہہ رہا ہے اور اللہ کا بارہ پر مہلا نے وہ کو عزت دی کیا عزت کس چیز سے عزت دی اللہ کا کتاب سے عزت دی اللہ کی طرف سے ہدایت بچانے سے عزت دی تو آگلے دس پارہ رکو پر آگلے چودہ رکو پر تقریب بنی اسرائیل کا زندگی بنی اسرائیل کا زندگی کیوں ہے اس لیے کہ اب حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پاس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجربت سے جو جماعت پر صحابہ اہلِ ایمان اس کو اللہ تعالیٰ نے امتِ امتِ امتی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دی اور پھر یہ کتاب اور یہ ادائیں اب بنی اسرائیل کے بجائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حوالے کر دی پیامت کر دی تو بس یہ سمجھیں گے یہ بنی اسرائیل کا اس وقت جو غلطیاں ہیں وہ کیوں بتائی جائے رہی ہیں وہ اس لیے بتائی جائے رہی ہیں کہ ہم مسلمان کون غلطیاں سے بچیں اس وقت ہم اس مذکرے سے یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی اور وہ بورا کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہ دیکھیں کہ وہ غلطیاں جو انہوں نے کی تھی یہ براغی طور پر اور استفائی طور پر کیا وہ ہمارے عقادت نہیں ہیں اگر ہمارے عقادت ہے تو ہم سب کو مل کر سوچنا چاہئے اور ان کا علاج کرنا چاہئے ارشاد ہوا اے بمی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس عقادت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ جو تمہارا عقادت تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عقادت ہمارے ساتھ تھا اسے میں پورا کرو اور مجھ ہی سے تم کرو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس میں امام لاؤ یہ اس کتاب کی دائیت میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے پہلے سے پہلے کی لہٰذا سب سے بہنے تم ہی اس کے ملکل نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر تیری آیات کو نہ بیٹھ دالو اور میرے لذر سے بچو باطل کلن چلا کر آپ کو مستفعہ نہ بناو اور نہ جاتے تو اس سے حق کو چھپانے کی کوشش کرو نماز سائے مدام زرگات کو اور جو لوگ میرے آگے چھوک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی چھوک جاؤ تم دوسروں کو تو نیکی دراز کا افتیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو پھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی کلاوک کرتے ہو کیا تم اپنے سے بلکل ہی کام نہیں دیتے صبر اور نماز سے مدد دو بیشت نماز ایک سخت مشکل کام ہے مددوں فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کام کے اپنے رب سے بلنا اور اسی کی طرف بلٹ کر جانا ہے اے منی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نمازہ تھا اور اس بات ہو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوم پر حضیلت انداری تھی اور درو اس جن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سپارش قبول ہوگی نہ کسی کو فکدیا لے یا چھوڑا جائے گا اور نہ مجھلوں کو کہیں سے بدل دل سکے گی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فیرونیوں کی علامی سے نمازہ درشی انہوں نے تمہیں سر دعا پر مقتلندر رکھا تھا تمہارے رنگوں کو زبق کرتے تھے اور تمہارے گھڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رنگ کی طرف سے تمہاری بڑی آدمائش تھی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا پھر اس میں سے تمہیں بخیلیت گزرگا دیا پھر وہیں تمہارے آنگوں کے سامنے فیرونیوں کو گرگاپ دیا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو چالیس شب و روز کی مرادات پر بنایا تو اس کے پیچھے تمہیں بچھے کو اپنا معبود بنا لیا اس وقت تمہیں بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید کہ آپ کو شکر گزار کرو یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تمہیں ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرمان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پاس کرو یاد کرو جب موسیٰ کے نیمت پیر میں پڑھتا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لو تو تم نے بچھے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالد کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالد کے نزدین تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالد نے تمہاری توبہ بکول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور نحم کروانے والا ہے یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہر کس یقین کا کریں گے جب تک کہتی آپوں سے اعلان رہا ہوتا تو تم سے باتیں کرنے میں نہ دیکھنے وہ اس وقت تمہارے دیکھنے 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 ایک زبردست کجلی کرتی اور اس نے تم پوچھا دیا تم بے جان ہو کر گر چکے کہ مگر پھر ہم نے تم کو زندہ کر کے اٹھایا شائع کہ اس کے حساب کے بعد تم شکر گزار کر جاؤ ہم نے تم پر اپ روپس خیار کیا مانو سلوہ کی حظہ تمہارے لئے قرآن کی اور تم سے کہا کہ جو کار چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کاؤ مگر تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر کتا زلک نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کی انہوں نے آپ اپنے کیوں پر سلو کیا یہ یاد کرو جبکہ ہم نے کہا کہ یہ بزرگ جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پہلا بات اس طرح چاہو مزے سے کھانا مگر بستی کے دروازے میں سندہ کرتے ہوئے داخل ہونا چھکتے ہوئے داخل ہونا اور گھتے جانا ہندہ تل ہندہ تل ہم ہمارے خداوں سے درگزر کریں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید فضل قلب سے نوازے کے مگر جو بات اسے نہیں گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر لکھ کیا آخرے کار انہوں نے ضرور کرنے والوں پر آسمان سے عذاب مازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو گھن کر رہے تھے یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا دی تو ہم نے کہا کہ چندھار پر اپنا آسامان چنانچہ اس سے بارہ چشمے پھرک نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا تو کونسی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت کے ہدایت کرنے نہیں تھی کہ اللہ تکیہ پرست کھاؤ پیو اور زمین میں فساد کھلا لکھرو یاد کرو جب تم نے کہا تھا میرے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر سمت نہیں کر سکتے اپنے رکھ سے دعا کرو کہ ہمارے لکھوں اور بسکیوں بدھالی اور مسلط ہو گئی وہ اللہ کا فضل پکر گئے یہ نجیزہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے گفت کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناقب قتل کرنے لگے یہ نجیزہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ شریعت کی حدود سے نکل نکل جا دیتے یقین جاؤں کہ نبی الہمی کو مارنے والے ہو یا یکودی عیسائی ہو یا صاحبی جو بھی اللہ اور وہ اسے آخر پر اکران لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا عجل اس کے لفت کے پاس ہے اور اس کے لئے کسی خوف اور نرش کا موقع نہیں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے مور کو تم پر اٹھا تھا تم سے بختہ عہد دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ کھاؤں گا اور جو احکام و ہدایات اس کے در سے انہیں یاد لکھنا کسی ذریعے سے تبقو کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اس پر تمہیں اللہ کا بس اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کی تباہ ہو چکے ہو دے پھر تمہیں اپنے پونک کے ان لوگوں کا پسہ تو پانو بھی ہے جنہوں نے سب کا پانو توڑا تھا ہم نے انہیں کہے لیا یہ پندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر بھٹکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے ارجاع کو اس زمانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے قبرت اور درنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے کہنے لگے کیا تم ہم سے مداب کرنے ہو موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانتا ہوں کہ جاہیروں کسی باتیں کرو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کچھ تفصیل بتائیں موسیٰ نے کہا اللہ کا اکشار ہے کہ وہ ایسی گائے ہونے چاہیے جو نہ پوڑی ہو نہ بچیاں بلکہ اوسط کو پھرکی ہو لہٰذا جو خوب دیا جاتا ہے اس کی تابع کرو پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پسکتو کہ اس کا رنگ ایسا ہو موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے ذرہ رنگ کی گائے ہو چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جید کچھ ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف کچھ کتھ بتاؤ کیسی گائے حقوق ہیں اگر اس کی تعایم میں اجتباہ ہو گیا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتا پا لیں گے موسیٰ نے نوار دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہیں جس سے خدمت نہیں لی جانتی نہ زمین جھوٹی ہے نہ پانی دیشتی ہے صحیح صالح اور میداد ہے اس پر کاروں کے کہ ہاں اب تم نے پتا ٹھیک بنایا ہے پھر انہوں نے اسے زبر کیا بندہ وہ ایسا تکتے معلوم نہ ہو دیتے واقع دعوانہ الحمدللہ رب العالمین